دوستو ماجد گرائے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو فوٹو پولیمر سٹیمپ بنانے کا طریقہ کار بتاؤں گا فوٹو پولیمر سٹیمپ بنانے بہت ہی آسان ہے اس کے لئے کچھ زیادہ پروفیشنل ایکسپورٹیز نہیں چاہیے کوئی بھی بندہ گھر کے اوپر آسانی سی سٹیمپ بنا سکتا ہے پہلی دفعہ بنائے گا پہلی دفعہ ہی کامیاب ہو جائے گا تو سب سے پہلے دوستو میں بتاتا ہوں کہ اس کے لئے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے دوستو سب سے پہلے آپ کو کمپیوٹر کی ضرورت ہے اور ایک لیزر جیٹ پرنٹر کی ضرورت ہے اس کے بعد دوستو آپ کو فوٹو پولیمر کی ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ باکس کے اندر فوٹو پولیمر پلاسٹک ہے میں نے اس کو باکس کے اندر اس لئے رکھا ہوا کہ جب اس کے اوپر دریکٹ سورج کی روشنی پڑھتی ہے تو یوں یہ ایکسپوزر ہوتا ہے تو اس سے یہ پلاسٹک ہارڈ ہو جاتا ہے جس سے سٹیپ بن نہیں پاتی اس لئے ہمیں اس کو روشنی سے بچا کر سورج کی روشنی سے بچا کر جو ہے رکھنا بڑھتا ہے تاکہ یہ خراب نہ ہو یہ شیٹ اس طرح کی ہے جب یہ ایک دفعہ سان ایکسپوزر ہو جائے کچھ دیر کے لیے تو اس کے بعد ہارڈ ہو جاتی ہے اور بیکار ہو جاتی ہے دوستو یہ کوئی اتنی مہنگی کتنی خاص چیز نہیں ہے یہ آپ کہیں بھی جاؤ گے اپنے شہر کے پرنٹنگ پریس ہے ان سے بھی مل جائے گی بوک شاپ والوں سے بھی مل جائے گی سٹیسنری والوں سے بھی مل جائے گی جو سٹیمپیں بناتے ہیں ان سے بھی مل جائے گی اس کے علاوہ آن لائن پیپر چیز کر سکتے جہاں سے مرضی آپ اس کو پرید لئے یہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے اس کے بعد دوستو اگلی جو چیز ہے وہ ہے ٹریسنگ پیپر ٹریسنگ پیپر جو ہے آپ کو بہت اگر مہنگا ملا تو پانچ روپے کا ایک مل جائے گا ورنہ اس سے بھی سستہ ہی مل جائے گا یہ بھی بوک شاپ کے اوپر آ پر جا کر ان کو کہو گی یار مجھے ٹریسنگ پیپر دے دوں تو ٹریسنگ پیپر آپ کو دے جائیں گے اس کے اندر جو ہے دونوں طرف سے ہمیں نظر آ جاتا ہی ہوتا پیپر ہی ہے بھٹ یہ تھوڑا سا ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے اس کے علاوے دوستو جو اگلی چیز آپ کو چاہیے وہ آپ کو شیشے چاہیے تو یہ دیکھیں دو ریگلر شیشے کے پیس ہیں یہ بھی میں نے کسی چیز میں سے نکالے میں دو شیشے کے پیس ہیں چاہے کوئی بھی شیشہ ہو آپ کے لئے اس کے بعد نیکس چیز دوستو ہمیں چاہیے ہمیں جو ہیں چھوٹے چھوٹے کپڑے کے پیس چاہیے اور ہمیں جو ہیں چھوٹے چھو ہماری ریکوائرمنٹ ہے اور ان چیزوں کے علاوے دوستو ہم ایک ہمیں خاص چیزوں کے بعد چاہیے وہ ہے ہمیں ایک برش چاہیے اور ایک پلیٹ چاہیے برش اور پلیٹ کے علاوہ جو ہیں ہمیں پیٹرول چاہیے یہ دیکھیں شیشی ہے اس کے اندر جو ہے پیٹرول ہے موٹسل سے نکال لیجے جہاں سے مرضی لے لو یار پیٹرول تھوڑا سا چاہیے زیادہ نہیں چاہیے تو اس کے بعد دوستو ہمیں جو ہے کوئی بھی کمپیوٹر کے اندر جو ہے فوٹو ایڈ ایڈیٹنگ سوفٹیر جو ہے اس کو کھولنا ہے چاہے وہ بیٹ میپ کا ہو چاہے وہ ویکٹر بیسڈ ہو کوئی بھی فوٹو ایڈیٹنگ سوفٹیر لیکن اس ویڈیو کو اندر میں آپ کو جو بتاؤں گا میں ایڈ اور فوٹو شاپ یوز کروں گا کیونکہ مجھے وہ زیادہ آتا ہے تو یہاں پر ایڈ اور فوٹو شاپ کے اندر ہم نے جا کر یہاں پر دوستو سب سے پہلے ایک نئی فائل کرنی ہے اور اس کا سائز جو ہم نے اپنے پیپر کے مطابق یعنی کہ سا سینٹر میں لے جاتا ہوں تاکہ آپ کوئی واضح طور پر نظر آجائے تو یہاں پر آپ نے اپنا وہ ٹیکسٹ لکھنا ہے جو آپ سٹیمپ بنانا چاہتے ہو میں یہاں پر ایک فرضی سٹیمپ بناؤں گا میں لکھوں گا ماجد گرائی یوٹیوب چینل کیونکہ میں آپ کو فرضی سٹیمپ بنانا کر دکھانی چاہتا ہوں اب میں اس کو ری سائز کرتا ہوں اس کا سائز تھوڑا سا چھوٹا کرنے کے بعد اس کو بلکل سینٹر کے اندر میں رکھ دیتا ہوں سینٹر کے اندر میں نے رکھ دیا اب دوستو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ایک ریکٹینگل بنانی ہے اور اس کے اندر آپ نے بلیک رنگ بھرنا ہے یہاں پر میں سیان مجنٹا ییلو بلیک ساب کو بلیک ساؤسو کرتا جا رہا ہوں تاکہ مجھے پیور بلیک کلر جو ہے وہ حاصل ہو جائے تو اب میں اس باکس کے اندر جو ہے میں کلر کر دیتا ہوں پیور بلیک کلر میں نے کر دیا اس کے بعد دوستو اپنی کیا کرنا ہے کہ اپنے ٹیکسٹ والی لیئر کو سیلیکٹ کرنا ہے اپنے اس کے جو ایڈیٹنگ آپشن میں جا کر اس کا جو ٹیکسٹ کا کلر پہلے بلیک تھا نا اس کو آپ نے وائٹ کرنا ہے تو میں اب سیان مجنٹا ییلو بلیک سب کو سفر سفر کر رہا ہوں تاکہ مجھے پیور وائٹ کلر جو حاصل ہو جائے یہ دیکھئے اب جو ٹیکسٹ جو ہے وہ سوائٹ ہے اور بیگرونڈ جو ہے وہ بلیک ہے اس کے بعد دوستو اس کے بعد بہت ہی آسان ہے آپ نے یہ جو دو لیئرز ہیں نا ٹیکسٹ والی اور سفید والی ان دونوں کو سیلیکٹ کرنے کے بعد کانٹرول ٹی دبانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو فلپ ہوریزنٹل کر دینا ہے آپ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں تو اسی طرح جیسے شیشے میں ہم نے ذرات ہے اس طرح سے ٹیکسٹ ہمارا ہو گیا اب اس کے بعد یہیں پر ہم نے اس کو جو ہے پرنٹ کر دینا ہے یہ جی ٹریسنگ پیپر ہم نے لگا دیا ٹریسنگ پیپر اوپر جو ہے اب ہمارا پرنٹ آئے گا میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھتے ہیں جی کیسا پرنٹ آتا ہے ارے جی زبردست بہت اچھا پرنٹ آیا ماشاءاللہ اب دوستو چاروں طرف سے آپ نے اس کو کاٹ دینا ہے چاروں طرف سے کاٹنے کے بعد جو درمیان میں چھوٹی سی ٹکی بنی ہے چھوٹی سی ریکٹینگل ہے سٹیمپ والی وہ ہم نے اس پیپر میں سے باہر نکال لی ہے اس کو ہم جو ہے چاروں طرف سے کینچی سے کاٹ لیتے ہیں اور یہ ریکٹینگل جو ہے بلیک سے اس کو ہم جو ہے استعمال کریں گے نیکسٹ پروسس میں یہ ہے جناب چاروں طرف سے کٹ گیا اور یہ ہے ہماری چھوٹی سی پرنٹی اس کے مطابق جتنی یہ ہے نا بلکل اتنی ہی ایسی ہی جو ہے ہماری سٹیمپ بنے گی اس کے سائز کے مطابق ہی ہماری سٹیمپ بنے گی تو اب ہاں اپنے کیا کرنا ہے کہ فوٹو پولیمر پلاسٹک کو لینا ہے اس کا یہ اوپر سے جو ہے نا پردہ سا اٹھا کر اس کے نیچے آپ نے اس کو جو ہے رکھ دینا ہے رکھنے کے بعد اب دیکھئے اتنا جو پلاسٹک ہے ہم نے کاٹ کر اس فوٹو پولیمر سے علیدہ کرنا ہے کیونکہ یہ اس کو ہم یوز کریں گے اپنے نیکسٹ پروسس میں کینچی سے میں دونوں طرف سے کاٹ کر اتنے ایریے کو اتنے پیس کو سٹیمپ جس پر بنے گی اس کو باہر نکال لیتا ہوں باقی کو میں فوراں ہی دوبارہ چھپا دوں گا ہمارا پیس جو ہے وہ نکال آیا باہر تو یہ دیکھئے دوستو اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر وہی چھوٹا سا پلاسٹک سا ہے اس کو تو بے شک ہم اتار ہی دیں اس کا آپ کوئی کام نہیں ہے تو اوپر ہمارے جو پرنٹ نکالا تھا وہ ہے اور نیچے جو ہے فوٹو پولیمر پلاسٹک ہے اگر آپ اس کو پیچھے سے دیکھو تو سیدھا نظر آتا ہے تو اب اگلا کام یہ شروع ہو گیا کہ دوستو سب سے پہلے آپ نے ایک شیشے کے اوپر یہ جو فوٹو پولیمر کو رکھنا ہے اس کے اوپر جو آپ نے پرنٹ نکالا تھا ابھی وہ اس کے اوپر آپ نے رکھ دینا ہے آپ دیکھیں یہاں پر ہمیں الٹا پرنٹ نظر آ رہا ہے تو ایسے الٹا ہی آپ کو نظر آنا چاہیے اس کے اوپر آپ نے اب دوسرا شیشہ رکھنا ہے اس کو جناب ہم پکڑ لیتے ہیں اور اس کے جو ہے اب چاروں طرف ہم ربڑیں جہاں وہ لگا دیں گے دیکھئے الٹی طرف سے میں دیکھتا ہوں تو مجھے سیدھا نظر آتا ہے اور اگر سیدھی طرف سے دیکھوں تو یہ الٹا نظر آتا ہے یہ اب سٹیمپ پر لگے گی تب ہمیں سیدھا ہی نظر آئے گا بعد میں آپ سمجھ جائیں گے جب سٹیمپ لگے گی یہاں پر میں ایک پیس رکھتا ہوں کپڑے کا اور اس کے اوپر جو ہے میں ربڑ چڑھا دیتا ہوں تاکہ یہ دونوں کے شیشے کے پیس آپس میں ملے رہے ہیں دوستو میں کپڑا صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ یار یہ شیشہ جو ہے یہ ربڑ کو کاٹ دیتا ہے فورا میں نہیں چاہتا ہے کہ میری بہت ساری ربڑیں پر باد ہو جائیں اور دیکھنے والوں کے بھی ہو جائیں اس لیے میں ان کو بتاتا ہوں کہ دونوں طرف چھوٹے چھوٹے کوئی بھی کپڑے کے پیس رکھ لیں تاکہ آپ کی ربڑیں جویں کٹیں نا شیشے سے اب اس طرح بھی میں وہی رکھتا ہوں کپڑا اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بھی ربڑیں چڑھا دیتا ہوں اب دوستو کیا کرنا اس کو ہم نے دھوپ میں آدھا گھنٹہ رکھنا ہے لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں کہ جو پرفیشنل لوگ ہیں وہ یووی لیمپ یوز کرتے ہیں یووی لیمپ کے اندر بھی سیم ٹکنیک وہی ہے کہ یہ چونکہ یہ جو فوٹو پولی میرے یووی سینسٹیپ ہوتا ہے تو یووی ایکسپوزیر سے ہارڈ ہو جاتا ہے لیکن ہم یہاں پر اس ویڈے کے اندر جو ہسان ایکسپوزیر کریں گے ہم اس کو آئیے دھوپ کے اندر رکھ کر آتے ہیں یہاں سے سیدھی طرف سے ایسے آپ نے دھوپ میں رکھنا ہے جس طرح میں نے پکڑا ہوا ہے یہ لیجئے دن کے دس بج گئے ہیں دھوپ کے اندر رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ چائے شائے پیتے ہیں یہاں پر دھوپ اچھی پڑ رہی ہے میں یہاں پر اس کو رکھ لیتا ہوں اور جا کر چائے پیاتا ہوں آرے جی چائے شائے پیلی آدھا گھنٹہ ہو گیا اٹھائیے اس کو آپ اس کو لے کر جاتے ہیں کمرے کے اندر اور اب اس کے ساتھ نیکس ٹریٹمنٹ اس کا کرتے ہیں ربڑیں اتارتے ہیں چاروں طرف سے اور اس کے بعد ہم شیشہ اٹھاتے ہیں اپنا اور اس کے بعد ہم اپنا جو ہے پرنٹنگ اوپر سے اٹھاتے ہیں پرنٹنگ اٹھائی تو نیچے ہمارا فوٹی پولیمر آگا تو دیکھیں ابھی یہاں پر اس میں کوئی فرق ہمیں نظر نہیں آرہا لیکن اس کے اندر کچھ فرق ہے ابھی آپ کو نظر آئے گا ایک منٹ کے اندر کی کیا اس کو ہوا ہے تو اب دوستو آپ نے پلیٹ لینی ہے ایک وہی پلیٹ جو ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ چاہیے اس کے اندر آپ کپی زیادہ پیٹرول ڈالیجئے پیٹرول دوستو آپ نے اس کے اندر اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو ہمارا فوٹو پولیمر ہے یہ اس کے پیٹرول کے اندر بھیگ جائے اس کے اندر ڈوب جائے اس کے بعد آپ نے وہی دانتوں والا بورش لینا ہے اور اس کو اوپر رگڑنا شروع کر دینا ہے پیار پیار سے رگڑتے جائیے رگڑتے جائیے رگڑتے جائیے جب تک آپ کو اپنی سٹیمپ اندر سے نظر نہیں آتی دوستو جو ہی آپ جو ہے رگڑنا شروع کریں گے تو پہلے جو ہے اوپر سے یہ چھلکا سا ہے یہ اترے گا چھلکا پول سٹیمپ کے اوپر سے یہ چھلکا سا ہے یہ خود با خود اتر جائے گا اس کے بعد نیچے جو ہے ہماری سٹیمپ وہ گھسنا شروع ہو جائے گی جائے با اس کو پیٹرول کے اندر ہوگا آپ اس کے اوپر جو ہے ربنگ کرو گے برش سے تو یہ پلاسٹک اس کا گھستا جائے گا چاروں طرف سے لیکن ان جگہوں سے یہ نہیں گھستے گا پلاسٹک جن جگہوں کے اوپر حسان ایکسپوزر ہو چکا ہے یو ایکسپوزر ہو چکا ہے تو یہ دیکھئے ہماری سٹیمپ جو ہے وہ اب نیچے سے نظر آنا شروع ہو گئی آپ نے پھر اس کو تھوڑا سا اور رگڑ دینے جنٹلی چاروں طرف سے رگڑتا جا رہا ہوں یہ دیکھئے ہمارے میرے ہند سے جو میرے ٹیکسٹ ہے واضح طور پر جب مجھے بہتشان ہو جائے گی کہ یہ ہے اس کے بعد میں اس کو چھوڑ دوں گا تو دیکھیں اب یہ بالکل واضح طور پر ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی میں اس کو مارتا ہوں تاکہ میں آپ کو دکھان سکوں کہ یہ کس طرح کا ہے یہ دیکھئے نظر اس طرف سے ہمیں انتہ نظر آ رہا ہے لیکن اگر دوستو آپ اس کو جو ہے اس کی پیچھلی طرف سے دیکھیں تو یہ دیکھیں ہمیں سیدھے ٹیکسٹ جو ہے نظر آ رہا ہے تو اب یہاں پر ہمارا جو ہے یہ کام مکمل ہو چکے لیکن اب یہ ابھی بھی کافی نرم ہے اور گھس سکتا ہے اس کو اب سین ایکس پویجر دینا ضروری ہے اب جتنا جیسے بن گئی ہے اب یہاں پر مکمل سٹیمپ کو ہم نے ہارڈ کر لینا ہے دن کے گیارہ بچ چکے ہیں اور بہت دھوپ ہے دھوپ کے اندر میں اس کو پانچ منٹ رکھ دوں گا تو یہ ہارڈ ہو جائے گی پانچ منٹ ہو چکے ہیں اب یہ ساری کی ساری سٹیمپ جو ہے فل ہارڈ ہو چکی ہے یہیں تاکہ یہ انڈ تک رہے گی تو اب دوستو دبل ٹیپ آپ نے لے لینا ہے دبل ٹیپ کو آپ نے سٹیمپ کے پچھلے طرف لگا دینا ہے تاکہ ہم اس کو پرنٹی کے اوپر چپکا سکیں اب میں جو ہے کینچی لے کر اس کو چاروں طرف سے جو ایکسٹرا پلاسٹک ہے اس کو کار دیتا ہوں کیونکہ ایکسٹرا پلاسٹک جس پر پرنٹنگ نہیں ہے اس کو تو رکھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے چاروں طرف سے میں کارڈ کر جسٹ اپنی پرنٹنگ جو ہے اس کو رکھ لیتا ہوں باقی ایکسٹرا کو میں کارڈ کر پھینک دیتا ہوں یہ لیجے جناب ہماری سٹیمپ اگزیکٹ سٹیمپ جو ہے ہمارے ہاتھ میں اب اس کو ہم جو ہے پرنٹی کے اوپر جو ہے چپکا دیتے ہیں اس کے ہینڈل کے اوپر یہاں پر دیکھیں آپ کو ایک نشان نظر آرہا تیر کا یہ آپ نے اپنی طرف رکھنا ہے تو یہ میں پیچھے سے اتارنے کے بعد اس کے اوپر سیدھے چپکا دیتا ہوں تو ناظرین ہماری سٹیمپ بلکل تیار ہے ناظرین بہت ہی آسان ہے سٹیمپ تیار کرنا آپ پہلی دفعہ ہی سو پرسنٹ تیار کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گئے عزیز دوستو بہت شکریہ ماجد اگر ہے یوٹیوب چینل دیکھنے کا دوستو آپ کو پتا ہے کہ میں آپ سے انڈ پر صرف ایک چیز کی ڈمانڈ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی آپ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ہم آپ کی ایک ایک لائک کو گنتے ہیں صدا خوش رہیں اللہ حافظ